موسیقی آگے آجا تھا ہے Trade Terms Trade Terms کیا ہوتی ہیں FOB, CIA, CIA, FX, CIA سارا کچھ کیا ہے اس کے لیے پہلے آپ کو Inco Terms کا concept ہونا بہت ضروری ہے اب Inco Terms کیا ہوتے ہیں یہ بیسیکلی بزنس کی terminology ہیں جو کہ ہم import export کے دوران use کرتے ہیں یہ میں آپ کو چارٹ سے دکھا دیتا ہوں کیا کیا ہوتی ہیں اور انہیں ہم کیوں use کرتے ہیں import کے دوران اچھا جی یہ ایک چارٹ ہے Inco Terms کا آپ گوگل پہ جا کے Inco Terms لکھیں گے تو آپ کے سامنے یہ شوہنا شروع ہو جائے گا چھیک ہے Inco Terms بیسیکلی ہوتی ہیں کچھ ہم Terms and Conditions وہ use کرتے ہیں Trade کے دوران جیسے For example اگر میں سپلائر کو کہتا ہوں کہ جی آپ نے inventory میری manufacture کر کے اپنے warehouse میں ہی رکھ لینی ہے میں خود ہی میں ہی libel ہوں گا کہ میں آپ کے warehouse سے اپنی inventory کو اٹھاؤں اور جہاں پر بھی میں نے لے کے جانا ہے آپ اس کو کریں تو اسے میں اگر میں یہ والی time and condition پہ چلنا چاہتا ہوں تو میں اسے کہوں گا کہ آپ مجھے Xworks rate دو یعنی EXW rates دو تو EXW rates جب میں اسے کہوں گا تو وہ سمجھے گا کہ یار میں نے جو یعنی inventory جو prepare کرنی ہے اور اسے اپنے warehouse میں پہنچا دینا ہے بس آگے سے سارا یہ اس کی جو میرا client ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ اس نے اٹھانا ہے warehouse سے اور آگے forward کر دینا ہے ٹھیک ہے جب ہم Xworks کا use کرتے ہیں ہم باہر سے different طرح کے rate لے رہے ہوتے ہیں ہم اسے کہہ رہے ہوتے ہیں جی مجھے Xworks پہ بھی rate چاہیے مجھے FOB پہ بھی rate چاہیے مجھے ڈی ڈی پی کا بھی rate چاہیے اب different طریقے سے اسے rate لے رہے ہوتے ہیں اگر میں اسے کہتا ہوں Xworks rate تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ ساری آگے liability جو ہے وہ اسی کی ہے وہ خود ہی deal کر لے گا اب Xworks آپ کو clear ہو گیا جیسا کہ یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہے seller کا warehouse یہاں تک ہی seller کی وہ liability ہوتی ہے supplier کی liability ہوتی ہے کہ وہ اپنے warehouse تک پہنچا دے گا باقی ہم نے ہی وہاں سے اٹھانا ہے آگے ساری یہ shipping ہم نے کس طریقے سے کرنا ہے آگے ساری liability ہماری ہے اس کے بعد اگر وہ کہتا ہے جو ہماری اس کے اندر usually terms use ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں Xworks ہم زیادہ تار use کرتے ہیں FOB use کرتے ہیں ٹھیک ہے پھر اس کے بعد ہم use کر رہے ہوتے ہیں اور cip cpt use کرتے ہیں لیکن mostly جو تاریخ ہوتی ہیں یہ تین اور ہی ہوتی ہیں xworks FOB اور ڈی ڈی پی xworks میں جیسے آپ کو سمجھ آج جائے کہ supplier صرف product کو manufacture کر کے اپنے warehouse میں رکھ دے گا اور آپ کو بتا دے گا کہ inventory ready ہو گیا اس کو یہاں سے اٹھا لو تو ہم کسی third party freight forwarder کو add کرتے ہیں تو اسے ہم کہتے ہیں کہ یہ inventory ہے یہاں سے اٹھا کے مجھے amazon کے warehouse تک پہنچا دو تو اس کے جو آپ charges رہ گئے وہ میں بتا دو ٹھیک ہے اس کے بعد آ جاتا ہے جی FOB FOB ہوتا ہے free on board یا freight on board FOB کے اندر کیا ہوتا ہے اگر میں supplier کو کہتا ہوں کہ بھائی مجھے جو inventory چاہیے وہ FOB rate پہ چاہیے آپ جو مجھے rate code کرو inventory کا وہ FOB ہو تو وہ client سمجھ جاتا ہے کہ بھائی میں نے product کو manufacture کرنا ہے اس کے بعد میں نے اسے port تک لے کے جانا ہے پورٹ تک لے کے جانے کے تک جتنے بھی خرچیں آئیں گے یعنی بیچ میں جو transportation کا خرچہ آئے گا یا جو بھی port تک پہنچا ہے جو اس کے پاس port ہے یا جو بھی ہماری اس کے ساتھ اگری ہو جاتا ہے کہ آپ نے shenshan port تک پہنچانا ہے یا کسی بھی port تک آپ نے پہنچانا ہے تو آپ کی جو اس کے درمیان ساری liabilities آئیں گی جو جو خرچیں ہوں گے وہ آپ نے خود ہی bear کرنے ہیں اور آپ ہمیں ایک rate دے دو تو اس کے اندر یہ ہوتا ہے سپلائر ہمیں ہماری port تک لاکھ مال پہنچا دیتا ہے اس کے بعد آگے ہم خود ہی اسے handle کرتے ہیں ہم کسی freight forwarder کو کہتے ہیں کہ بھائی clear کروالو آگے اسے buy c move کرنا ہے یا buy air move کرنا ہے آپ اسے move کر کے ہمارے wear house تک پہنچا دو ٹھیک ہے یہ F.O.B ہوتا ہے اس کے بعد آجا تحجیز CPT اور CIP CPT ہوتا ہے کہ آپ نے CPT نہیں پہلے CFA تہلے دیکھ لیتے ہیں CFA ہوتا ہے cost and freight یعنی اس کے اندر جو سپلائر کی liability ہے اس نے آپ کو یہاں تک اپنے wear house سے نکال لی ہیں product کو transportation کا خرچہ بھی سپلائر کے انڈ پہ ہوگا اس کے بعد اس نے جو اپنی port ہے اس کی وہاں سے بھی اس کے اندر بھی جو خرچے ہوں گے port کے پر وہ بھی اس نے bear کرنے ہیں کوئی customs related کوئی charges ہیں وہ بھی اس نے pay کرنے ہیں پھر اس کے بعد اگر ہماری اس سے buy c کی بات ہوئی ہے تو buy c جو اس کا خرچہ آئے گا وہ بھی اس نے bear کرنا ہے یا buy air اگر move کر رہے تو اس کا بھی خرچہ اس نے بھی bear کرنا ہے اور اس نے ہماری destination port تک پہنچا دینا کہ بھائی یہاں تک پہنچ گیا ہے آگے آپ حدیث کے لائے بلو اور اگر ہم caf کرتے ہیں تو اس میں insurance بھی ڈ ہو جاتی ہے کہ کل کو اگر رستے میں کوئی جہاز کے ساتھ miss app ہو جاتا ہے یا کوئی ہمارا ship جو ہے کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے ہماری inventory کا تو اس میں ہماری insurance ہوئی ہوگی اور ہم وہ claim کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہماری زیادہ تر use ہو رہی ہوتی ہے وہ ہے ڈی ڈی پی ریٹ میں supplier سے کہتا ہوں کہ بھائی مجھے ڈی ڈی پی ریٹ چاہیے ڈی ڈی پی ریٹ کیا ہوتا ہے duty deliver paid ٹھیک ہے اب ڈی ڈی پی ریٹ یہ ہوتا ہے کہ میں supplier کو کہتا ہوں بھائی مجھے ڈی ڈی پی ریٹ دے دو تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ بھائی میں نے product کو manufacture کرنا ہے پھر میں نے اسے سارا move کر کے جو میری required place ہے جو میں نے اسے اپنی place دیا amazon کا warehouse warehouse کا جو میں نے address provide کیا اس نے میرے warehouse کے address تک پہنچانا بیچ میں جتنے بھی خرچیں transportation کا ہو تو اس طریقے سے ہم اس کے ساتھ supplier کے ساتھ negotiate کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ google پہ جا کے just inco terms لکھیں گے تو آپ کو یہاں سے inco terms کا مل جائے گا تو یہاں سے ہم اپنی trade term mention کر دیتے ہیں جس کے اوپر بھی ہم کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر اگر ہم کوئی preferred unit price ہے کہ ہم اتنے میں چاہیے تو یہاں پر ہم وہ mention کر دیتے ہیں ٹھیک ہے پھر اس کے بعد یہاں پر آپ کو کوئی specific color چاہیے آپ وہ color mention کر دو place of origin بتا دو آپ کون سا place of origin آپ کون ہے چاہیے model number اگر کوئی product کا ہے تو وہ آپ کر دو یہاں پر آجاتی ہے detail detail بہت ضروری ہے detail کے اندر کیا کیا چیزیں آتی ہیں detail کے اندر ہم وہ letter use کرتے ہیں جو کہ reference letter ہوتا ہے جس میں ہمارا سارا جس طریقے سے ہم supplier کے ساتھ contact کر رہے ہوتے ہیں وہ یہ details یہاں پر ہم share کرتے ہیں یہ بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ دکھاتا ہوں آپ کو کس طریقے سے کرتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر ہم اپنی details share کر رہے ہوتے ہیں جو کہ ہم نے supplier سے لینی ہوتی ہے یہاں پر میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ وہ کس طریقے سے ہم سارا کرتے ہیں یہ ایک میں نے sample create کر کے رکھا ہوا ہے تو آپ لوگ اس کو دیکھ سکتے ہیں اس سے ایک idea لے سکتے ہیں یہ میں آپ لوگوں کے ساتھ share بھی کر دوں یہاں پر آپ اپنا کوئی بھی company name یہاں پر mention کر دیں کچھ بھی client کی اگر کوئی actual company ہے تو آپ اس کا nam یہاں پر mention کر دیں اور یہاں پر آپ یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ میں CEO ہوں یا پھر آپ کہ دیں کہ جی میں مینجر یا production مینجر کچھ بھی آپ یہاں پر mention کر دیں آگے آپ جی we want to inquire quotes for your product یہ plexiglass sheet کو ایک product ہے آپ یہاں پر آپ جو بھی product ہو گی آپ یہاں پر اپنی product کو mention کریں we are looking to expand our product range and create a profitable relationship to your company we have been researching different companies in china that manufacture plexiglass sheet and we think that your company could be a great supplier for it we have a few questions that we would like to ask what type of packaging do you usually use for this product وہ آپ بتائے گا کہ جی میں اس اس طرح کی پلاسٹ کی پیکجنگ یوز کرتا ہوں گتے پیکجنگ یوز کرتا ہوں تو وہاں سے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا پھر آپ اس سے پوچھیں گے کہ آپ کسٹومائز پیکجنگ پروائیڈ کرتے جب آپ اس کے پیچر میں کنورسیشن میں ہوں گے تو ہم اس کے ساتھ اگر ہم نے کوئی کسٹومائز پیکجنگ کروانی ہے تو ہم کروا سکتے ہیں پھر اس کے آدھ ہم پوچھتے ہیں کہ آپ کا lead time کتنا ہے کہ how long does it take to manufacture once an order has been played یعنی آپ کتنا time لیتے ہیں یہ چیزیں ہمارے لیگے جاننا بہت ضروری ہیں کہ یہ نہ ہو کہ کچھ بھی رینڈم کسی کے ساتھ کر لیں کہ کیا دائیتہ جی what is the product per unit cost including آپ اس طرح بھی directly بھی پہلے کر سکتے ہیں سارا یہاں پر آپ جو required آپ کے unit ہے اس طرح بنا کے 100 to 500 500 to 1000 to 5000 to اور بہت میں جب آپ ان کے ساتھ conversation میں ہو وی چیٹ کے اوپر یا اس کے آپ method payment پوچھتے ہیں پھر is it possible to put our logo on your product or product packaging if so what is the cost ٹھیک ہے آپ سارا یہ بھی پوچھیں گے کہ وہ customized product packaging بھی provide کرتے ہیں کے نہیں what are your sample term اب sample کیا ہوتے ہیں جب ہم نے اپنی product کسی supplier کو finalize کیا ہے کہ ٹھیک ہے اس کا rate مجھے کچھ مناسب لگ رہا اور quality بھی اس کی claim کر رہا ہے کہ بہت اچھی ہے تو پھر ہم اس سے پہلے sample order کرتے ہیں اگر آپ اپنی product launch کرنا جا رہے ہیں تو آپ اپنے پاس sample order کر لیں گے اس quality کو اچھے quality ہے اچھی طرح abuse کر کے اگر آپ supplier کے لیے کر رہے ہیں کہ sample order کر رہے ہیں تو آپ supplier سے پوچھ لیں گے کہ میں اپنے پاس sample مقوال ہوں یا آپ اپنے پاس مگانا چاہتے ہیں اگر وہ کہتے کہ میں اپنے پاس مقوال ہوں تو آپ اس کے پاس شپ کروا دیں گے sample کو ٹھیک ہے اور اگر وہ کہتا کہ جی میں interested new sample رہنے دیں آپ ایسی proceed کریں sample میں وہ time waste ہو جائے گا تو آپ پھر ویسی proceed پیرگراف لکھتے تھے گے would be very grateful if you contact us with answer to the above questions as well as an additional policy that may need to know ٹھیک ہے یہ ساری آپ لکھ دیں گے نیچے آپ اپنا نام لکھ دیں گے اس طرح سے آپ supplier کے ساتھ contact کر رہے ہوں گے ٹھیک ہے